جیت باقی ہے خار باقی ہے ابھی تو زناب زندگی کا سار باقی ہے یہی ہے انجوائے دل سے خراب تو وہ بتائیں گے آپ کو وہ بھی دل سے اور دوستو انجوائے کریں گے وہ بھی دل سے تو دوستو میں تو ہوں تیار ایک نئی منجل کی تلاش میں اور ایک نئی ریسپی کے لیے وہ بھی دل سے تو چلتے ہیں دوستو میں تو ہوں تیار اور آپ چلو فی بھی چلتے ہیں تو چلیے پھر چلتے ہیں دل سے آئیے آپ کا انتظار تھا آئیے آپ کا انتظار تو گائز منڈے مانک کی شروعات کر رہا ہے میرا شیرو کیونکہ شیرو لے کر آیا ہے باہر سے فلپ کارٹ کا آرڈر اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے آئے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ یہ گوڑیا کا آرڈر ہے تو گوڑیا نے منگایا ہے کچھ اس کی کریں گے انباکسنگ میسز راجپوت اپنے شبہاتوں سے دوستو تو میسز راجپوت کر رہی ہیں باکس کو اپن اور کیا نکلے گا اوہ باہ فون اوہ ووہ کون سا فون ہو بھائی اس سے پہلے نکلے اس کا بل جو کی موٹا ہے تکڑا ہے بھائی اور اب کیا نکلے گا دوستو ووہ سمسنگ گیلیکسی ایف فوٹی وان جی ہاں دوستو بیٹے نے کیا تھا سجیسٹ گوڑیا کو کیونکہ اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے دوستو اور دوستو اس کے فیچرز بہت اچھی ہیں اس میں چارجر ہے اور دوستو اس کا جو بیک سائیڈ کا جو کلال جانا دوستو بہت ہی جبردست اور بہت ہی لازبہ اور اس کی پکچر منڈے مورننگ کی کرتے ہیں دوستو شروعات اور بولے تو آپ ان کی چھٹی کا دن لیکن بیٹے نے کیا پارسل کا اوڈر کی پابا آپ کو جانا ہے پوسٹ آفیس تو دوستو میں جا رہا ہوں پوسٹ آفیس اور پوسٹ آفیس پہنچ کر دوستو میں آپ کو آگے کی اپ ڈیٹ کروں گا وہ بھی دل سے تو جڑے رہیے گا دوستو اور دیکھتے رہیے گا آپ ان کا پوسٹ آفیس پارسل جی ہاں دوستو اور میں پہنچ گیا پوسٹ آفیس اور یہاں کا خوبصورت نظارہ دیکھ کے دوستو تھوڑی دیر کے لیے میں رک گیا کیونکہ صاحب جادے کر رہے ہیں ریسٹ اور لے رہے ہیں دھوپ کا آنند تو ہم بھی لیں گے دوستو رک کے تھوڑی دیر دھوپ کا آنند آپ لوگوں کے ساتھ اور چلیں گے اندر اور بھائیہ بہت لمبی لائن ہے دوستو لیکن کیا کرے پارسل تو کرانے اور دوستو باہر آنے کے بعد دوستو یہ دیکھ کر میں رک گئی خوبصورت پنگتیاں جو لکھی ہیں دیواروں پر سوستہ ہی سیوہ ہے بیٹی کو عدکار دو بیٹی نہیں تو ماں نہیں بیٹا نہیں اس طرح کی دوستو سندر لائنیں لکھی ہیں دیوار پر اور اگر ہم ان خوبصورت لائنوں کو اپنے جیون میں اپنا لیں دوستو تو ہماری لائی بھی ہو جائے گی انجوائی دل سے جی ہاں دوستو ان پنگتیوں کو اپنائیں گے اپنے جیون میں اور چلیں گے دوستو آگے کی اور کیونکہ ہمیشہ کی طرح میسز راج پوٹ کر رہی ہیں ویٹ اور ہم نے بھی کہا تم نے پکارا اور ہم چلے جان ہاں تیلی پر لے آئے رے اور دوستو پوسٹ آفیس سے نکلنے کے بعد میں جا رہا ہوں گھر کی اور اور اب تو پوسٹ آفیس آ کے دوستو مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ میں پوسٹ آفیس میں جیسے جاب کرنے لگا ہوں دوستو اور جس دن نہیں آتا نا دوستو تو ایک opportunity سے miss کرتا ہوں دوستو تو دوستو سلام ہے ان ڈاکیوں کو دوستو ان پوسٹ آفیس میں کام کرنے والے لوگوں کو جو آج تک ہمارے جیون میں دوستو ہم لوگوں کو سویدہ دیتے آ رہے ہیں تو گائز میں آ چکا ہوں گھر پر اور گھر پہ آتے ہی دوستو میز راج پوٹ نے دیا جھٹکا کیونکہ ان کی طبیت ہوگی ناساج تو جھوٹیں گے دوستو ٹوڑے در میں انجوائے دل سے کچن میں تب تک جھوڑے رہیے گا ہمارے ساتھ وہ بھی دل سے تو دوستو آئیے ملواتے انجوائے دل سے کچن کے کھلاڑیوں سے دوستو ادرک لسن کا پیسٹ ہے مہگی مسالہ ہے اور دوستو تیج پتہ لال تکی مرچ اور ادرک کی لچھے اور پیاج بھی ہے دوستو ٹماٹر بھی ہے خاری مرچ کے ساتھ واؤ لیسن واؤ واؤ کھڑے مسالے بنے گا کیا جی ہاں ڈال ار ار مسور کی دال تو دیکھتے رہیے گا دوستو ہماری ار ار مسور کی دال کا تڑکا وہ بھی تو گائز میسز راجپوت نے دال بھگو رکھی تھی اور میسز راجپوت کی طبعہ تھوڑی سی ناساز ہے دوستو دال کو چڑھائیں گے دوستو گیس آن کر لیے اور پکائیں گے دوستو وہ بھی دل سے کیونکہ کچن کے کھلاڑی بھی تیار ہیں اور دوستو ہمارے ایک ویور ہمارے سبسکرائبر ہیں کچن کے کھلاڑی بہت ہی اچھے بلاگ بناتے ہیں دوستو تو ان کی بھی یاد ہوگی تازہ اور بناتے ہیں دوستو دال میں ڈال دی ہیں ساڑھے تین کپ پانی میسز راجپوت کر رہی ہیں مجھ کو گائیڈ اور نمک بھی آگیا دوستو خلدی بھی آگئی ہے مرچ بھی آگیا ہے اور اب ڈالیں گے دوستو اس میں خلدی وہ بھی دل سے کیونکہ ہمارے سارے کام ہوتے ہیں دوستو دل سے مرچ بھی ڈالیں گے دل سے لیکن زیادہ نہیں ڈالیں گے دوستو ورنہ معلوم ہے نا ہاں تو دوستو اس کو ڈالیں گے حساب سے اور نمک کو بھی ڈالیں گے حساب سے جتنا چاہیے دوستو سواد کے نصار بلکل 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 تو دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے کی پرکریہ ہے دوستو اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اپنا سن فلور آئل جی ہاں اور گیس آن ہے دوستو اب اس میں باری ہے دوستو ڈال چینی ڈالی گئی ہے دوستو مجھ راجپوت نے کیا اشارہ اور ہم ڈال دی دوستو ڈال چینی اس کے بعد اشارہ کیا مجھ راجپوت نے ادرک لیسٹن کا پیس ڈال لیں تو گائز ڈال اُبل کر ہو گئی ہے ہماری تیار اور آپ کرتے دوستو تڑکے کی تیاری جی ہاں دوستو فرائی پینچ چڑھا دیا اور سن فلور آئل ڈال لیں گے اس کے اندر تھوڑا سا تڑکے کے حساب سے ڈال دیا دوستو اور اس میں ڈال رہے ہیں تیج پتہ اور لال تیکھی میرچ جی ہاں تلوار کٹ بلکل اور ڈال دی ہیں دوستو اس میں کھڑے مسالے وہ بھی دل سے اور دوستو ہلک ہلکا چلائیں گے ان کو اور رنگ میں رنگ نہیں دیں گے دوستو وہ بھی دل سے کیونکہ میسیس راجپوت آج بنواری ہے میرے ہاتھوں سے کیونکہ میسیس راجپوت کی طبیت ہے ناساج تو کوئی بات نہیں دوستو اور یہ ڈال ہوگی ہے دوستو ہماری تیار تو اس میں ایک کمی رہ گئی تھی ہنگ کی دوستو باتیں کرنے میں اتنا مجھول ہو گیا نا میں کہ میں ہنگ ڈالنا بھول گیا دوستو اور ہنگ ڈال دیا دوستو اور یہ پہلا تڑکا جی ہاں بلکل پہلے فیرے کی طرح یاد آگئے وہ دن آنے بھی چاہیے دوستو اور یاد کرنا چاہیے دوستو آپ پیارڈ ڈالیں گے اس میں اور تیاری کریں گے دوستو دوسرے تڑکے کی اور ان کو اس مندی مندی آنچ میں دوستو خلقہ خلقہ براؤن ہونے دیں گے وہ بھی دل سے بلکل دوستو کیونکہ مزز راج پتکر کے اشارہ مجھ سے بنوا رہی ہے آج کھانا تو دوستو دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے ہماری دال تڑکا اررڈ مسور کی دال دوستو وہ بھی لا جواب اور بہترین بنائیں گے دوستو کیونکہ آپ کی لئے بنا رہے ہیں دوستو ہمارے لئے بنا رہے ہیں تو بنائیں گے دل سے اور پیاج ہو رہے ہیں میرے ہلکہ ہلکہ براؤن اور شرما کے دوستو مرجہ سے گئے ہیں دوستو تھوڑے سے ہاں بلکل 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 تو دوستو کوئی بات نہیں اپنا کھانا بنانے کا سٹائل بلکل ایسا ہی ہے دوستو کیونکہ منڈے ہے اور چھٹی کا دین ہے دوستو اس کو کریں گے انیل کپور کے سٹائل میں جھکاس بابا یس بلکل 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 دوستو اور دوستو یہ پیاج ہو رہے ہیں میرے براؤن اور مجھے لگ رہا ہے شاید یہ جل تو نہیں رہے نہیں میسیس راجپور نے کہا نہیں ہونے دو تھوڑا سا بھی اور تو دوستو کر رہے ہیں ہم کوشش ایک اچھی ڈال تڑکہ بنانے کی تو یہ دوسرا تڑکہ آگے ہیں آپ کو دوسرا فیرہ یا دوستو بلکل 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 اور یہ تیسرے تڑکے کی تیاری ہو رہی ہے دوستو تیسرا تڑکہ یعنی تیسرا فیرہ تو بنا رہے ہیں دوستو ہم دل سے تین تڑکہ ڈال وہ بھی آپ کے لئے اور ہمارے لئے دوستو اس میں ڈالی ہے دوستو کسوری میتھی کیونکہ کسوری میتھی سے آئے گی دوستو جانان خوشبو لا زباب اور بہترین اور گزب کیونکہ یہ ہو رہا ہے تیسرا تڑکہ تیار وہ بھی ہمارے اور آپ کے لئے دل سے تو دوستو کر رہے ہیں کوشش بنانے کی کچھ نہ کچھ خاص اور لا زباب اور بہترین اور گزب وہ بھی اپنے انداز میں دوستو کیونکہ آج ہے منڈے اور چھٹی کا دن دوستو اور اس کو چلا رہے ہیں دوستو مزیز راجپوٹ کہہ رہی کہ چلاو چلانا پڑے گا بھائیہ اور اس میں ہلکا سا پانے ڈالت ہو دوستو تاکہ جلے نہ اور لگے نہ دوستو اور اس کو تھوڑا سا میش کرنے کے لئے بول رہی ہیں کہ ٹماتر کو میش کرو ٹماتر گلانا ہے تو گلا رہے ہیں دوستو اپنی دال بھی گلے گی دوستو وہ بھی دل سے تو دوستو یہی انداز ہے اپنا کچن میں کھڑے ہونے کا اور دوستو کھانا بنانے کا اور باتیں کھڑے کرو اور یہ تیسرا فیرہ دوستو تین فیرے کے اندر دوستو یعنی تین تڑکی کے اندر دوستو دولنیا کو لے کر آگئے گھر پہ اور بسج گئی دوستو دولنیا اور وہ میرا ڈیلی روٹین ہے میں ساڑھے تین بجے کے بعد ہی نہ آتی ہوں اور کسی نے پوچھا بھی تھا پویترہ شری کچن کر کے ہے تو میرا ہیر سیکرٹ یہی ہے کہ میرا کوئی اس میں کیا کہتے ہو آپ سایوگ ہاں وہ نہیں ہے یہ جنم کے بالے میری ماں کی دین ہے اس میں میرا کوئی سایوگ نہیں بس میں ٹیک کیر کرتی ہوں نہیں جو آئل وغیرہ اگر یوز کرتے ہیں تو کسی کو بتانے میں کیا حرج کیا ہے آئل وغیرہ ہاں وہ آئل وغیرہ پوچھ رہی ہیں جو آپ یہ آئل لگاتی ہیں آئل میں ڈیلی آئل یوز کرتی ہوں آپ کو ڈیلی آئل ہوتی ہے بالوں میں آئل میں چار پانچ طرح کے ملا کے لگاتی ہوں جیسے میری ممی نے مجھے سجیسٹ کیا اور چار پانچ تیل کون سے وہ بتا دوں وہ میں کسی دن آپ کو شیئر کر دوں گی اور ڈیلی ہیر واش کرتی ہوں میں کوئی سنڈے منڈے ٹیوزے وینڈے تھسڈے کچھ نہیں دیکھتی ہوں ڈیلی ہیر واش کرتی ہوں آپ کو یقین نہیں ہوں تو آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں سات آٹھ سال سے میرا روٹین ہے اس سے پہلے بھی میں دنوار نہیں میں بہت کم ہوتا ہے کہ بالوں میں آئلنگ کروں آئلنگ میں بچمن میں باروی کلاس تک میں نے آئلنگ کیا سوبے کے ٹائم اور چوٹی وغیرہ بناتے تھے اس کے بعد کوئلی جانے کے بعد میں نے کبھی دوپہر میں آئلنگ نہیں کی اور بیمار پڑ گئی تھی میرے بال بھی جھڑے اس کے بعد سے آئلنگ شروع کی اور جو ممی نے مجھے سجس کیا وہی کرتی ہوں لیکن روٹین چینج کر دیا رات کو آئلنگ سوبے ہیر واش اور بالوں کو سوکھے رکھنا کھلے رکھنا میرا شوک ہے جس پہ مجھے پڑتی ہے ڈانٹ ہمیں تو اچھے لگتے ہیں آپ کے کھلے بال ممی سے تو ڈانٹ پڑتی ہے ممی سے پڑھنے دونے تو کیا ہوگیا ممی توڑا آپ کو ٹکیر کر رہی ہیں آپ کو ٹکیر ہم کر رہے ہیں تو لیکن ممی تو آپ کے کھلے بال اچھے لگتے ہیں لیکن میرے بال اس سے نہیں گرتے ڈچ وڈ اور کسی دن بتاؤں گی آپ کو کس طریقے سے کسی سے سنا تھا میں نے تو میرے کو عادت پڑھ گئے ڈیلی ہیر واش کی تو یہی یہی سیکرٹ ہے میرا تو دوستو کہ آپ کو ایک بات کوئلنگ اور شیمپو کے ساتھ ساتھ پروٹین بہت جروری ہے اب میں ایک چھوٹی چی باشر کروں پروٹین آپ سویا بین سے بھی لے سکتے ہیں پروٹین کے سورسز دھونڈیے تو ہم لوگ پروٹین بہت زیادہ یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو پروٹین آپ جتنا ہو سکے پروٹین لیجیے تو پروٹین سے بال اچھو جاتے ہیں ہم لوگ پروٹین لیتے ہیں اب میں بہر بہر کہہنے نہیں چاہوں گی آپ پروٹین کے سورسز ضلوئیں تو ہمارے کھانے دوستو میں آپ کے کوسٹن مارک کا ایک جواب دوں گا آج جب میں پوسٹ آفیس سے لوٹا دوستو تو آتے ہی پتا چلا مصری راج پروٹ کیوں گی تفیت خراب اور تفیت کیوں خراب ہوگی دوستو اچانک بی پی لوگ گیا پتا نہیں کیا اور بی پی لوگوںنے کے بعد دوستو اور چینی کھلا ہی دوستو اس کے بعد میں نے ہوت تیل تھا گڑے کے پاس کوئی ڈابر آبر کا شاہد تھا ہاں ہاں وہ ان کے ہاتھ تیلیوں پہ لگایا دوستو پیراشیوٹ اور ٹائل ہاں پیراشیوٹ کا تو دوستو اس کے بعد آرام پڑ گیا میڈم چلے گی باہر اور دوستو اس کے بعد تھوڑی سی باتیں گاجب باتیں گاجب یا بولنا شروع ہی تو بی ایم ڈابلیو سمجھ گیا نا دوستو اور تبہ تو گئی ٹھیک تو دوستو دال میری بن کے دھو چکی تیار اس کا میں آنند دوں گا اب روٹیاں تو آپ سیکھیں گی نا دوستو کیونکہ بلوگ ختم ہوگا تبہ تو بنیں گی نا اب آرام ہے مجھے بنا لیں گے تو دوستو کیونکہ دال کا آنند لیجئے بینہ روٹیوں کے کیونکہ روٹی بنانے مجھے نہیں آتی تو دوستو آپ سے ملے گی کل ایک نئی منجل کی تلاش میں ایک نئی ریسپی کے لیے اسی طریقے سے انجوائی دل سے